لیکن یہ تو بالکل اُلٹ پلٹ ہو گیا سب کچھ جی فیصل اللہ بلکل صحیح اور آپ نے نمبر گیم کی بات کی جو میرے پاس اب تک سگرز آئے ہیں اس میں وان سکٹی ایٹ ایسر غزہ گلانی کے ہیں اور وان سکٹی تی ووٹس ہیں وہ حفیظ شیخ صاحب کے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم آٹھ ووٹس ہیں وہ اپوزیشن کو اپنی سٹنس سے زیادہ ملے ہیں جبکہ سات ووٹس کہا جا رہا ہے کہ وہ ضائع ہوئے ہیں اور اگر سات ووٹوں کو ہم سگر کریں تو اس لحاظ سے وہ اگر وہ ساتوں کے ساتوں جو ہیں اگر ہم ان کی حفیظ شیخ صاحب کے واقعے میں ڈال دیں تو پھر بھی ایک سو ستر بنتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم آٹھ سے دس سرکان ایسے ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ حکومتی اتحاد سے تھا لیکن انہوں نے اپنی رائے جو ہے یوسف غزہ گلانی کے حق میں تھی اور اس طرح سے یوسف غزہ گلانی جو ہے نمبر جو ہیں اب ہمارے پاس آئیں گلانی صاحب کو 169 ووٹس ملیں حفیظ شیخ کو 164 تو یہ جو پانچ ووٹوں کا ڈیفرنس ہے اس ڈیفرنس کو تو رکھئے ایک سائٹ پہ ان کو ملا لیجیے جو زائع ہوئے ہیں کم او بے سات ووٹ زائع ہوئے اب 164 میں جوڑ لیجیے وہ سات ووٹ تو یہ بنتے ہیں 171 یعنی کہ ایک ووٹ سے وہ جیتے اگر جیتے بھی بہت ہی نیرو مارجن سے ہارے بھی جو ہیں بڑے نیرو مارجن سے ہیں جی دو ووٹ سے تو اگر جیتے تو دو ووٹ سے جیتے لیکن اس وقت یہ ریگ آنٹ بھی ہو چکا ہے اور ریگ آنٹ کے بعد 169 اور 164 کا فگر آیا ہے اس میں جو ہمارے پاس گنچی جی وہ 160 یا 161 بنتی ہے بلکہ 160 بنتی ہے کیونکہ اس میں جواد اسلامی کے اب تو رہن سترالی کے ہیں وہ شامل نہیں تو ایک ساٹھ ووٹ تھے پیڈی اینڈ کے پاس لیکن ان کو ملے ہیں ایک سو انتر اس کا مطلب ہے کہ وہ ایسے ووٹ ہیں جو کہ حکومتی کیمپ سے ادھر گئے ہیں تو یہ ایک لحاظ سے حکومت کے لیے دامہ سکتیات تھا اور ہے کہ نو ووٹ ان کے جو ہیں وہ اس طرف گئے اگر وہ 171 ووٹ دیکھے عفیز شیخ کیت بھی جاتے تو پھر بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ کم از کم حکومت کو خفیہ رائے دہی میں جو نو ووٹ ہیں وہ اس نے لوز کیے ہیں اور یہ نو ووٹ لوز کرنا جو ہے وہ اس کے لیے بہت بڑی الارمک سیچویشن ہے کسی وقت پھر تھوڑا سا کوئی آپ سچ ہو سکتا ہے آپ کے علم ہے کہ اس کے جو ہیں وہ اتحادی اکثر و بیشتر اس کے ساتھ ناراضی کا اضار کرتے رہتے ہیں سوائے جی ڈی اے کے امکین کے اپنے پرابلمز ہیں وہ کراچی کے معاملات کے حوالے سے اکثر و بیشتر تافوزات کا اضار کرتے رہتے ہیں روخ سے منتے رہتے ہیں اور اسی طرح سے اب اگرچہ انہوں نے برویہ جلائی صاحب کی انٹرونشن سے چکے ایک چیٹ سینٹ کی پنجاب سے ان کو مل گئی ہے جہاں سرپن ووٹ چاہیے تھے وہاں دس ووٹ رکھتے ہیں کے باوجود وہ چیٹ لے گئے ہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اس وقت راضی کر دیا ممکنہ ایک ادھ وزارت بھی ان کے حوالے کر دی جائے لیکن خطرہ اس بات کا بھارن موجود ہے کہ کسی وقت بھی وہ سکرپ داؤن کر سکتے ہیں البتہ اس میں جو ہمیں یہ سامنے رکھنی چاہیے کہ یہ سیکرٹ بیلٹ تھا اور اگر اوپن ووٹ اگر وزیراعظم کے خلاف اعتماد کی بات کی جائے تو اس کے لیے جو ہے وہ اوپن ووٹ ہوتا ہے لیکن ایک اور طرف یہ لوگ جان سکتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اگر تھوڑا بہت کام کرنے کے بعد یہ سپیکر اسد کیسر کے خلاف تحریک اعتماد دیکھے آتے ہیں تو اس کے لیے خفیہ رائے دہی ہی ہونا ہے اور خفیہ رائے دہی کا جو ایک نتیجہ ہے وہ آج ہمارے سامنے آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑی امبارسمنٹ اس کو حضیمت کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا چیلنج بھی سر پلیز ساتھ رہیے خالد عظیم صاحب پلیز ہمارے ساتھ رہیے ادنان عادل صاحب ایک امبارسمنٹ ہے آپ نے خود بھی کہا تھا پی ٹی آئی کے لیے حکومت کے لیے لیکن یہ چیلنج کتنا بڑا ہے پی ٹی آئی کے لیے کس طرح کا فیوچر آپ دیکھ رہے ہیں کیسا آپ آنے والا کل دیکھ رہے ہیں ان کا دیکھئے مجھے تو لگتا ہے حکومت کی چولیں ہل گئی ہیں یہ تو آپ جیسے کہ خالد عظیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگلا جو سٹیپ ہوگا پوزیشن کا وہ سپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک ہوگی اگر وہ اسی پیٹرن پر ہوتی ہے تو سپیکر بھی گیا اور جب سپیکر گیا تو پھر ان کے ہاتھ سے سب کچھ نکل گیا اصولی طور پہ تو اب عمران خان صاحب کو قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے صدر کو کہنا چاہیے کہ وزیراعظم نئے سیرے سے قومی اسمبلی میں اپنی اکثریت ثابت کریں کیونکہ جب ان کا امیدوار پانچ موٹوں سے ہار گیا اور ان کو عددی اکثریت حاصل نہیں ہے اس ریزلٹ کے مطابق تو وہ اخلاقی طور پہ اور سیاسی طور پر چیف اگزیکٹیف کے عدے پہ کیسے قائم رہ سکتے ہیں سیاست میں کوئی ایک اخلاقیات بھی ہوتی ہے اور عمران خان جو ہیں خود اتنے چیمپین رہے ہیں اصولوں کے تو اب انہیں ایک اصولی فیصلہ کرنا چاہیے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ قوتیں ان کو بلیک میل کر رہی ہیں ان کو حکومت نہیں کرنے دے رہی ہیں تو ایسی لیولی لنگڑی حکومت چلانے سے بہتر ہے کہ وہ مصطفی ہو جائیں